اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش شامدید خبروں کا سیصلہ بہتے ہوئے خبر شامدی کرتے ہیں منچن آباد سے منچن آباد میں فرانس کے گستا خانہ خاکوں کے حوالے سے ریلی کا انقاط کیا گیا ہے ڈسٹرک بہاونہر کی تحصیل منچن آباد میں سٹی پریس کلپ کی طرف سے فرانس مخالف ریلی کا انقاط کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نومندے راشد سے یہ راشد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل منچن آباد میں فرانس کے گستا خانہ خاکوں کے حوالے سے ریلی کا انقاط کیا گیا ڈسٹرک بہاونہر کی تحصیل منچن آباد میں سٹی پریس کلپ منچن آباد کی طرف سے فرانس مخالف ریلی کا انقاط منچن آباد ریلی کی قیادت صدر سٹی پریس کلپ منچن آباد چودری حاجی محمد جنرل سیکریٹری چودری عاصف نے کی سٹی پریس کلپ کے سینئر رہنما اور دیگر ممرات نے بھی شرکت کی اس مواقع پر صدر پریس کلپ چودری حاجی محمد کا کہنا تھا کہ ایسی فرانسی حکومت پر ہم لانت پیٹھتے ہیں اگر ہم دوسرے مذہب کا احترام کرتے ہیں تو ہمارے مذہب کا بھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی احترام لازم ہے ہمیں فرانسی تمام مصنوعات کا بائیکارٹ کرنا چاہیے ہمارا مذہب ہمیں محبت اور بھائیچارے کا ذرس دیتا ہے سٹی پریس کلپ منچن آباد کے زیرے احترام ریلی میں سہائفوں سٹیوڈنٹس اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکان ہاتھوں میں پلے کارز اور بینرز اٹھا رکے تھے جن پر فرانس مخالف کلمات دچ تھے فرانسی نے خاکوں کی گستاخی کی ہے اور پوری مسلم امہ کے جذبات کو مجروع کیا ہے میں بطور صدر سٹی پریس کلپ منچن آباد وزیراعظم عبران خان صاحب سے مقالبہ کرتا ہوں کہ فرانس کی مصنوعات کا باڑھ کیا ہے اپنے بائیکارٹ کیا جائے جیسا کہ ترکی کے صدر طیب رجب ارکدان نے اپنی عوام سے اپیل کیا ہے کہ فرانسی سے مصنوعات کا بائیکارٹ کیا جائے ایسے ہم بھی وزیراعظم پاکستان عبران خان سے مطابع کرتے ہیں ایک بطور وزیراعظم اپنی عوام سے یہ اپیل کریں کہ فرانس کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکارٹ کیا جائے اور فرانسی صفیر کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے ہم اپنے نبی کی شان میں گزتا کی کسی بھی صورت بردائی صدا کریں گے اور نہ ہی کر سکتے ہیں ساری ساری یہ کسی ریپیٹ کرو یہ ہمارا یہاں اکٹے ہونے کا مقصد جو فرانسی صدر میں رضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گزتا کیا ہے گزتا کیانا فاکو کا یہ ہمارے مسلطمان دنیا کے مسلمانوں کا جذبات کو مجروح کیا گیا ہے تو میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں فرانسی صدر جو امبیسیدر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے اور فرانسی سے مصنوعات کا اور عوام سے بھی ساری شاکر ان کا بائکوٹ دیا جائے جی